فرینڈز نمسکار آپ سے بھی لوگوں کا ہر دیکھ سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر تو گائز آج کی ویڈیو اتنی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے آپ کی مسین آپ کی امریلا مسین کی آج بات کر رہے ہیں اگر امریلا مسین آپ کی اگر سوئی توڑ رہی ہے سٹل میں ٹکرا آ رہی ہے تو کیوں ٹکرا آ رہی ہے اور اسے ہم کیسے ٹھیک کریں تو گائز بلکل اچھے طریقے سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں بس آپ لوگوں سے گجارس ہے اور ریکویسٹ ہے کہ بس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اسے ایک پیاری سی لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کے لئے ہم محنت کرتے ہیں اور کافی اچھے طریقے سے سمجھانے کا پریاث بھی کرتے ہیں ہماری مسین سوئی کیوں توڑتی ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں ہماری بھی یہ مسین ٹکرا آ رہی ہے اگر ہم زیادہ چلائیں گے تو ہماری سوئی 100% ٹوڑ جائے گی تو گائز یہ پرابلم کیوں آتی ہے کب آتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ موٹے بھی چلا دیتے ہیں موٹے چلانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیچے کی سٹل ہے وہ گھوم جاتی ہے نیچے کی سٹل گھوم جاتی ہے پھر ہم لوگ سائٹنگ کرنا نہیں جانتے ہیں اور نہیں کر پاتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیا ہے کہ ہم پھر مارکٹ جاتے ہیں اور مستری کو دکھاتے ہیں جا کے تو دو دائے 100 روپے مستری لے لے گا یہ تو بات کلیر ہے تو آپ لوگوں کا پیسہ بھی بچے گا اور سمائے بھی بچے گا بس آپ لوگوں سے گجارس ہے کی ایک لائک ضرور کریں بس لائک کا کوئی پیسہ نہیں پڑے گا نہ ہی کوئی چارج کٹھتا ہے اس کا تو چلیے سب سے پہلے ہم نے اسے بھونٹ کو کھول لیا اس کے بعد یہ ہم کھول دیتے ہیں اسے اس طریقے سے اسے کھول دیں گے ویڈیو کو لائک تک دیکھیں ہم بہت ہی ایزی اور سمپل طریقہ بتانے والے ہیں اور اس طریقے سے اسے کھول لیں اور اسے کھول لیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر problem آتی ہے اور کیسے اسے solve کرنا ہے گاہز اگر آپ کے پاس بروس ہو اس طریقے کا بروس ہو یا دانتوں والا بروس ہو جو کی reject ہو تو آپ اس طریقے سے تھوڑا سپائی ضرور کر لیں کیونکہ problem کہاں پہ ہے problem یہاں پہ رہا ہے سب سے پہلے تب اس کی گندگی ساپ کر لیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ problem کیسے solve کریں دیکھ سکتے ہیں گاہز ہم اسے machine کو چلاتے ہیں تو یہ کہاں پہ ٹکراتی ہے پاس سے دیکھیں جرا سوئی کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ٹکراتی ہے یہاں پر اور یہ کیوں ٹکراتی ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ موٹے پہ اگر ہم نے سلائی کر دی تو ہماری سٹل بھوم جاتی ہے یا یہ والے پینچ ہمارے لوج ہوں تو بھی problem آ جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیسے جنے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں بلکل اگر فل سائٹنگ آپ جاننا چاہتے ہیں تو بس ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور بات کریں تو سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے ان بولٹوں کو ہلکے ہلکے سے کھول لینا ہے زیادہ نہیں کھولنا ہے بس ہلکا سا ہلکا سا کھول لینا ہے بس دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ کو فری کر لینا ہے بلکل اتنا کام تو آپ سکھ گئے ہوں گے اب تھوڑا جوم کر کے ہم بتاتے ہیں اس کی سائٹنگ کیسے کریں سٹل کی سائٹنگ کرنا بہت ایزی ہے سمپل ہے بس آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی بس اس طریقے سے کیا کرنا ہے آپ کو جب جو سوئی نیچے جاتی ہے دھیان رکھیں اس طریقے سے نیچے جاتی ہے نیچے جب اوپر کو آئے سوئی جب نیچے سے نیچے بلکل کرنے بلکل بلکل بیلنس براور کرنے ٹھیک ہے نہ اوپر نہ نیچے نیچے جب اوپر کو آئے سوئی اس طریقے سے اوپر کو آئے تب جو ہماری یہ نکونہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ نکونہ ہے اب یہاں پر دھیان دینے والی بات ہے ہاں اور پاس سے دکھاتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے تھوڑا جوم کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو اچھ سے سمجھ میں آئے اور ہمارا بھی بتانا صحیح رہا ہے سوئی میں ایک چپٹہ حصہ ہوتا ہے سوئی میں یہ والا چپٹہ بھاگ ہے دیکھ سکتے ہیں جب ہماری سوئی نیچے سے اوپر کو آتی ہے نیچے سے یہاں سے اوپر کو آتی ہے تو چپٹے والے بھاگ کے بیچوں بیچ میں ہمیں اسے کر لینا ہے اس طریقے سے چپٹہ والے بھاگ ہے چپٹہ والے بھاگ تھوڑا اوپر کھائیں تھوڑا گمھائیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں چپٹہ والے بھاگ کہاں پہ ہے چپٹہ والے بھاگ یہ دیکھ سکتے ہیں جب نیچے سے ہماری اوپر کو آئے تو چپٹہ والے بھاگ کو یہ ٹچ کرتے ہوئے آگے نکری بس اتنا آپ کو کر لینا ہے اتنا کرنے کے بعد اور آپ کو یہاں ہی پہ پکڑ کے اور ایسے کر کے ایک پہیں چلکے سے کس لینا ہے جہاں رکھیں تھوڑا پہیں کسنا ہے پھر زیادہ نہیں کسنا ہے دیکھ لیں بیچوں بیچ سے ہماری نکلتی بھی جا رہی ہے نہیں جا رہی دیکھ سکتے ہیں بلکل بیچوں بیچ سے ہماری یہ سٹل سوئی کو ٹچ کرتے ہوئے آگے کو کراس کر رہی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر نہ کر سمجھ میں آ رہی ہو تو بھئیہ پھر دوبارہ آپ بتائیں گے تو ہم پھر دوبارہ ویڈیو بھی بنا دیں گے لیکن امید ہے کہ آپ کو اسی ویڈیو میں سارا کچھ ہم سمجھانے کا پیاس کریں گے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہ والا پہنچ ہے ہلکے سے اسے بھی ٹائٹ کر لینا تھوڑا تھوڑا کرنا ٹائٹ ایک دم اکھٹا آپ کو ٹائٹ نہیں کرنا اگر اکھٹا ہی ٹائٹ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اسے بھی ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد اسے بھی ٹائٹ کر لینا ہے گائز ایک ساتھ اگر آپ ٹائٹ کریں گے تو پھر پروبلم آ جائے گی تو تھوڑا ڈیڑا کر لیں تھوڑا ٹائٹ چلنے لگی مسین میری ہمیں برابر پہنچوں کو ٹائٹ کرنا ہے اس طریقے سے اگر ایک پہنچوں ٹائٹ کر دیں گے تو پھر ہماری مسین ٹائٹ چلنے لگے گی گائز امید ہے کہ آپ نے جرور ہمارا ویڈیو کو لائک کیا ہوگا جو بھی ماتا ہے میں نے بھائی ویڈیو دیکھ رہی ہیں پلیز ایک لائک ضرور کر دیں کیونکہ آپ کی لائک کی وجہ سے یہ ویڈیو بناتے ہیں اور ہمارا کوئی ریجن نہیں ہے تو گائز اچھے سے ٹائٹ کر دیں پہنچوں کو برابر برابر کر کے باری باری سے اچھے سے ٹائٹ کر لیں تو دیکھ سکتے ہیں گائز اب یہ ہمارا صحیح سے اب ہم کیا کریں گے اب ہم چلا کے آپ کو دکھائیں گے مسین ہماری مسین ہم نے اچھے دیر مہنت کی ہے اس کا کوئی پھل ملا یا نہیں ملا چلیئے تو لگا دیتے ہیں بھونٹ کو لگائیں سبتے پہلے پینچ کس دیں یہ والا امید ہے اور بیسواس بھی ہوگا کہ یہ ہماری اچھے مسین کام کرے گی اس طریقے سے ہم کل دیتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے ایسے کر کے اسے لگا دیا ہے اب ہم بھونٹ کو لگا دیں گے تو گائز چلیئے ہم چیک کر کے دکھاتے ہیں کہ میری مسین توڑنا تو بند کر گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آل ایڈی چل رہی ہے اب دیکھتے ہیں سٹل میری کام کر رہی ہے تو نہیں کر رہی ہے سٹل بھی کام کر رہی ہے اچھے سے تو تو سونے پر سوا گا نہیں تو دوبارہ پھر کھولنا پڑے گا ہمیں جو بھی کام کرتے ہیں آپ کے سامنے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسین ابھی کوئی دیکھا دو اس کے بعد کوئی دیکھا دو دیکھ سکتے ہیں گائز اس طریقے سے ہمیں ایسے کر کے لگا دیں نا اب ہمیں کیا کرنا مسین کو چلانا ہے جب ایک کی بار میں نیچے سے داغا اوپر آ جائے تو سمجھ رہو آپ کی مسین صحیح ہے اب اس کی نیڈل خراب ہو گئی ہے تو نیڈل بھی آپ کو ٹھیک کر کے بتائیں گے کہ نیڈل کیسے صحیح کی جاتی ہے تو گائز یہ پرابلم تو ہماری سال ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں ہماری سٹل ایک دم صحیح سے سیٹ ہو گئی ہے لیکن اس کی جو نیڈل خراب ہے تو نیڈل کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے نیڈل کے لیے ہمیں یا تو دوسری نیڈل لگا ہے یا اسی کو گھس کر لگا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے دھیان رکھیں ہمیں دیکھ لینا ہے نیڈل خراب کیوں ہوتی ہے نیڈل خراب ہونے کا مہن کارن کے آئے کہ ہماری نیڈل آئے تو اس میں سٹل میں ٹکرانے لگتی ہے اس میں توڑا دوں اب ادھر بڑھا کے رکھ لیں مسین کو تو گائز ہماری نیڈل جب ہی خراب ہوتی جب جب ہماری اس میں ڈب بھی میں ٹکرانے لگتی ہے لیکن ہماری یہ ٹکران نہیں رہی یہاں لڈی پہلے سے ہی خراب تھی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اتنا کام تو آپ نے سیکھ لیا کہ آپ کی سٹل کو کئی سے سائٹ کریں ہم نے ایکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ کی نیڈل خراب ہو جاتی ہے بار بار تو اسے کئی سے ٹھیک کریں تو پرینٹس ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا دل سے بہت 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 ڈھنو لائے ہم